آئے گا ویندہ پاکستانی فینلی ریاکشن تک کیسے آپ سب بیرہ را بجائے ہیں ویندہ نادیم یار ویڈیو بہت ہی بڑا نکل کر آ رہا ہے بھارت میں میڈ ان انڈیا الیکٹرک بسوں کو چلتا دیکھ پاکستانیوں کی ہل گئی دھرتی میڈ ان انڈیا الیکٹرک بس ہے ساری الیکٹرک بس ہے میڈ ان انڈیا ہمارے پاکستان میں تو کوئی ایک الیکٹرک بس بھی نظر نہیں آتی الیکٹرک سائکل لی ہے تو آپ بات کرتے ہیں کہ بھائی الیکٹرک بس کی ہاں نا ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر تو سائکل الیکٹرک نہیں چال رہی اور آپ بھو رہے ہیں بس الیکٹرک بس یہ تو ساری بس ہیں الیکٹرک یہ تو واش کریں گے تب ہی اس کے بارے میں ہمیں آئیڈیا لگے گا تو کاران کرتے ہیں ایک کام کرتے ہیں ایک ایک پیسنجر سے کچھ کوشن پوچھتے ہیں اور دیکھنے کہ انہیں کیسے لگ رہی ہے اس بس میں رائیڈ کرنے کا ایکسپیرینس یہ جتنا بھی انوارلمنٹ کی لیے فرینٹ لی چاہیے ہیں وہ کرنی چاہیے ہیں گورنمنٹ کو انیسٹیو لینا چاہیے سار ویری ویری کمفیٹیبل بھار دیفرینس ہے سار پہلے سے جارہا یہ کمفیٹیبل ہے پتہ بھی نہیں چلن رہا ایسا نہیں لگ رہا کہ بس میں بیٹھے ہیں ایسا لگ رہا کہ پلین میں بیٹھے ہیں یہ ہی ہے وہ وائرلیس جسے ڈرائیور کنڈکٹر تک کمیونگیٹ کر سکتا ہے بسکلی میٹرو ہالا فیل آرہا نہیں آرہا یہ سر پورا فیل آرہا ہے میٹرو جیسا ٹاتا موٹرز نے پوری انفرسٹکچر کو ڈیولپ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کی ہے ڈیلی گورنمنٹ کی تو اس کے لئے ہیٹس آف ٹاتا موٹرز گیز نوملی ہم سب ہی نے دیکھی ہے لیکن گیز یہاں پہ خاص کیا ہے خاص یہ ہے کہ آج ہم آئے مہاپوری بس ڈیپو میں جو کی پیور الیکٹرک بس کا ڈیپو ہے اور مزید کی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو آپ کو چارجنگ فیسلیٹی ملتی ہے وہ پوری پروائیڈ کی ہے ٹاتا موٹرز یعنی ہمارے پیچھے جو بس ہے وہ ٹاتا موٹرز کی ہے اور ساتھیزت انفرسٹرکچر جو یہاں پہ ٹاتا موٹرز ڈیولپ کر رہا ہے وہ کافی زیادہ کمال کا ہے اور بہت زیادہ بینیفیشل ہے ایک بیسیگلی الیکٹرک بس کا ایکو سسٹم ڈیولپ کرنے کے لئے یہ الیکٹرک بسز اینڈ چارجنگ انفرسٹرکچر ٹاتا موٹرز کی سمارٹ سٹی موبلیٹی سولیشن کا پارٹ ہے ایکسپرٹ کی مانے تو ایئر 2030 تک انڈیا جیپین کو اوٹیک کر کے ایشیا کی سیکنڈ لارجسٹ ایکانومی بننے کا پورا پوٹینشل لگتا ہے ایسے میں ٹاتا موٹرز الگلگ سٹیٹس میں اپنے ایوی چارجنگ فیزلیٹی اینڈ ڈیپو کو بنانے کی پلیننگ میں ہے ویسے تو ابھی ہم ڈیلی میں ہے بھر ٹاتا موٹرز نے یہ سیم ایوی چارجنگ ڈیپو مومبئی اینڈ اہمدباد جیسے سٹی میں بھی ڈیولپ کیے ہیں جس کے وجہ سے کارنٹلی انڈیا میں 650 سے بھی زیادہ الیکٹرک بسز ٹاتا موٹرز کی ہیں کیونکہ یہ جو بسز ہیں کم پرائز میں زیادہ زیادہ کلومیٹر ڈرائیو کرنے کے پر ہلک تو کرتی ہی کرتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بسز ہیں وہ انوارمنٹل فرینڈلی بھی ہے تو ایک کام کرتے ہیں کوئک ٹور لیتے ہیں سٹاٹا موٹرز کی الیکٹرک بس کا اور دیکھتے ہیں کیا کیا فیچرز آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں اور بات کریں گے ہم ٹاتا موٹرز کے سٹاف سے اور ساتھ ہی ساتھ اس بس کے ڈرائیور سے اور دیکھیں گے کیسے یہ بس ان کے لئے ایک پرفیکٹ اوپشن رہتی ہے آل رائٹ گئیس تو یہ ہے ہمارا پورا ڈیپو جو کی الیکٹرک بس کا ڈیپو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری الیکٹرک بس چارج ہو رہی ہے اور یہ جو پورا انفرسٹرکچر ہے یہ ہی ڈیولپ کیا ہے ٹاتا موٹرز نے جو کی بہت زیادہ اچھا کام ہے اور پرٹکلرلی یہوالا جو ریویو یونٹ ہے یہ ہمارے لئے ہیں یعنی کہ ابھی ہم اس کا وارکراؤن کرنے ہیں کوئی لی تو فرنٹ پروفائل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا کیا ملتا ہے آپ کو یہ آپ کو نومل ہیلوجین ہیڈلینس ملتے ہیں اسی کیساڑ رائٹ سائٹ میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں انڈیکیٹرز جو کی اگر ان بلپ کی فارم میں دیئے گئے ہیں اگر ونشیل کی بات کریں تو ونشیل کا جو ایریا ہے آؤٹر ریئر ویو میرے تو دیکھ سکتا ہے فرنٹ پروفائل جو ہے وہ اچھا لگتا ہے کافی زیادہ لگتا ہے اور مزید کی بات تو یہ ہے کہ یہ والا جو بجن ہے یہ بیسیلی الیکٹرک بجن ہے سائجیسی بات ہے آپ کو وائپرز ملیں گے جیسے کہ آپ کو نورمل کارز میں مل جاتے ہیں بٹ فرق کتنا ہی ہے یہ جو بس ہے یہ لو فلور بس ہے اس واجہ سے میری ہیٹ کے ساب سے وائپرز کافی زیادہ نیچے لگ رہے ہیں اور یہ بس بھی اس کی ہائٹ بہت زیادہ یہاں پہ نہیں لگ رہی اوپر کے سائج دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو LED بورڈ ملتا ہے جو کی بتاتا ہے کہ دیسٹینیشن میں کہا جائے گی بس اور ایک بات سائج پروفائل سے اب آپ دیکھیں گے نیسے تو لو فلور ہے بس لیکن بس جو ہے وہ کافی زیادہ لمبی لگ رہی ہے مطلب بھی ویل پیسے یہاں پہ کافی زیادہ رکھا ہے بس کا اور ساتھیجت اگر بات کرے ہائٹ کی تو ہائٹ آپ کو اس لئے زیادہ لگ دی ہوں گی کیونکہ اوپر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ اے سی کی پلیشمنٹ کی گئی ہے اور ساتھیجت اس میں جو بیٹری پیک آپ کو مل جاتا ہے اس کا تھوڑا سا پارٹ آپ کو اوپر بھی ملتا ہے کیسے وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا جب میں اس کے ریئر میں جاؤں گا لیکن ابھی سائج پر پال ایک بار چکھا تو یہ ہے ڈرائیور کا کیبن ایک بار میں آپ کو پورا پیچھے جا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں گایز اب وائیڈ ہنگل میں اب کلیر ہو رہی ہوگی آپ کو اپسپیشلی بڑا گلاس پینل آپ کو مل جاتا ہے یہ جو ہے وہ اس کا امرجنسی ایکزیٹ ہے کیسے ہے یہ اندر سے میں آپ کو دکھاؤں گا ایک بار پر اس سے پہلے آپ ایک بار اس کے ویل دیکھ لو ویل کافی زیادہ مل جاتے ہیں اور اس بس کے سائز کے ساپ سے اس کے ویل وہ بہت زیادہ مل جاتے ہیں کیونکہ اس کا جو گراؤنڈ کلیرنس ہے وہ آپ ایک دیکھ سکتے ہیں لو فلور بس سا زائر سی بات ہے تو گراؤنڈ کلیرنس جو ہے وہ اس کا کم ہونا ہی ہونا ہے 22.5 انچ کا یہاں پہ آپ کو ڈائیو میٹر ملتا ہے ویل کا فرنٹ میں آپ کو مل جاتا ہے ڈسک بریکس اور ریر میں اس میں آپ کو ڈرم بریکس ہی مل جاتے ہیں بیٹری پیک جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے تو چلے ایک بار پیچھے جا کے دیکھتے ہیں بیٹری پیک کہاں ملتا ہے آپ کو اس میں آپ کو ٹوٹل چار بیٹری پیک ملتا ہے ایچ بیٹری پیک 100 کلوات آر کا ہے یعنی کہ ٹوٹل 400 کلوات آر کا یہاں پہ آپ کو پورا بیٹری پیک مل جاتا ہے دو تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیے اور دو کیے گئے اس کے ٹوپ پہ پلیس یعنی کی روپ پہ پلیس کیے گئے دو بیٹری پیک کو ٹوٹل 100 کلوات آر کے چار بیٹری پیک آپ کو مل جاتے ہیں جس کا مطلب اس بس میں آپ 400 کلوات آر کا بیٹری پیک مل جاتا ہے جس کی بجیسے بس بس 250 250 پلس کلو میٹر کی رینج جو کی کافی داد اچھی ہے لیکن چارج کی فیس لیکن بھی ضروری ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ٹاتا موٹرز کی ڈی ٹی بیٹری پیک مل جاتا ہے تو دو بیٹری پیک آپ کو میں نے پیچھے دکھائے تھے اور جو بیٹری پیک ہے وہ اپ پر مل جاتے ہیں تو ٹوٹل یہاں پہ 400 کلو آر کا بیٹری پیک مل جاتا ہے اور چارجنگ کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو گن کو انسرٹ کیا گیا اور ان دو گن کو انسرٹ کرنے سے یہاں کے وکرس کا کہنا ہے یہ جو بس ہے وہ 2 hours میں 0 سے 100 پرسنٹ تک چارج ہو جاتی ہے جو کی کافی کم سمیہ ہے بڑی بس کو چارج کر اور اس کے بعد آپ کو پتائی ہے کہ یہ بس ہے وہ ایک بار میں 200 سے 220 کلومیٹر تک آرام سے چل جائے گی پوری سکول ٹائپ کا بلکل نہیں لگتا نیو جن ٹائپ کا لگتا تا ٹا کا لوگو مل جاتا ہے یہ ہون دکھاتا ہوں میں یہ دیکھ سکتے ہون ہون اور یہ پہ کنٹول کا ملتے وہ چیز میں آپ چک آؤٹ کر جاتا سب سے پہلے یہاں پہ آپ جو ایمپورٹن ملتا دور اوپن اور کلوز کرنے کا جو سکتا ہوگی جاننے کی یہ میں بٹن پرس کیا یہ اوپن ہو گئی یہ کلوز کیسے کرنا کلوز اسی بٹن سے یہ بٹن پرس کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے دور بند ہو چکے دی موڈ این موڈ اور یہ ریورس موڈ دی ریورس اب یہ جو گاڑی میرے دی موڈ پرس کرتا ہوں تو یہ آگئی دی موڈ پر یعنی اب یہ ready ہے چلنے کے لئے بس ایک چیز مجھے دھیان رکھنے پڑے گی مجھے یہ handbrake کو deactivate کرنا پڑے گا اور یہ پر دیکھ سکتے کہ یہ بس ready ready چلنے کے لئے جیسی میں نے brake پر پر دیکھ سکتے ready to drive آگیا یہ accelerator پر آرام سے چلنے لگی ہے کچھ اس طرح سے چھوڑ دیتے اور یہاں پر 96% اسکی بیٹری ریمیننگ ہے اور ہم مورننگ سے شوٹ کر رہے تھے کافی دیر سے اسکا شوٹ رہے بیٹری پر بہت زیادہ کم نہیں ہوئی ہے رینج کتنی دکھا رہا ہے بھی 258 km سے ڈرائیو ہو سکتی ہے اگر ہم اس نورمال street سے ڈرائیو کریں اور دیکھ سکتے ریڈنگ اور ٹریپ پہ بھی ہوتا ہوتا ہے اس طرح سے یہاں پہ بھی دے دیا گیا سکتے ریورس موڈ پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ریورس پاک گیا ریورس پاک ریورس ملتی ہے اس بٹن کو پرس کرتے دیکھتے کیا ہوتا ہے گروپیا بچوں کو پکڑ کر بیٹھی یہ سن سکتے آپ کافی سارے الگ الگ آپ کو safety instruction ملتی ہے یہ روش نہ بیٹھیں کرپیا اپنی بستوں کی رکش سویم کرے کرپیا جی کتروں سے سابنا رہے کرپیا بیدا ٹکٹ یاترہ نہ کریں یہ ایک دنڈنی اپراغ ہے 5 plus 10 ساتھ ساتھ یہ front میں آپ کو ایک wheelchair لئے provision دیا گیا ہے سیٹ جو ہیں وہ آلیڈی کافی زیادہ کمفٹیبل ہیں ایم شور آپ میں سے کافی ساتھ لوگ نے آلیڈی ٹرائول کیا ہوگا اس پہ ایس کے لئے وین سے آپ کو دیئے گئے ہیں اور یہ پہ اندر temperature ہو رہا بھی کافی زیادہ cool ہو رہا ہے باہر جو ہیٹ ہے پہلے انٹیئر سے شروعات کرتے ہیں اس کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں grab handles آپ کو ملے جاتے ہیں اور مزی کی بات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کی سائید ایک CCTV camera کیونکہ low floor bus ہے تو اس دیکھ سکتے ہیں floor جائے بہت جیسے سیمپل ٹاسک ہے یہ glass area یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ladies دکھاؤ بٹن ہے وہ ایک emergency button ہے یعنی کہ passenger easily communicate کر سکتے ہیں اس بٹن کے طور ڈرائیور کو بتا سکتے ہیں ان کے اترنے سمیں آگیا ہے ایک کام کرتے ہیں درائیور سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کی بس کیسے ان کے لئے ہیلپفول رہی ہے اگر ہم CNG bus سپیشل سے compare بس سپیشل رام بھائی ہمارے ساتھ رام جی پہلے تو thank you so much for joining us اور رام جی مجھے بتائیے کہ یہ بس جو پرانی CNG بس پہلے CNG تھا اور جو گاڑی نکالی اس میں features پہلے سے کافی اچھے اور یہ automatic ہے manually چارجنگ سٹیسن بڑھنے ایک گھنٹے دو گھنٹے میں فل چارج ہو جاتی ہے اچھا ایک دن میں کتنا سی یوز کرتے ہیں یا کتنا ٹریول کر لیتی بس پورا جیسے اب ہم نے فل چارج کری فل پہ بیس دو سو پلس کی ہے ڈیلی کا ٹرائفک دیکھ ایک سو بیس ہے تو گھوم کے راؤن لگ تو اتنی بیٹری میں بچ جاتی ہے کہ بیس پرشنٹ مل رہی ہے چارج سٹیشن مل رہی ہے پورے دلی میں باتاو بل دو سٹیشن اچھے بیس 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 پرشنٹ بیس پرشنٹ بیس 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 گرمی بہت زیادہ لگتی دی اس میں بلکل آرام سی چل کر بیٹھے ہوئے میاں پہ اور تھندک ہے پوری گاڑی کے اندر کافی سائلیٹا ہے اور ایکو فرینلی ہے کہ جتنا بھی انوارمنٹ کے لیے فرینلی چیجے ہیں وہ کرنی چاہیے ہیں وہ انسیٹیو لینا چاہیے ہیں بہری ویری کمفیٹی بہت چیز اور بہ vibe پہ لوسی criب بہت چلا ہوں بس میں بیٹھے ہوئے ایسا لگ رہا کہ پلین میں بیٹھے ہوئے ڈلی میں اگر بات کریں ٹریفک یہ تو ٹریفک یہاں پہ کافی زیادہ رہتا ہے لوگ زیادہ تک اب بسز کو چھوڑ کے میٹروں میں ٹریول کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو ایک بار پوچھتے ہیں پیسنجر سے کہ انہیں میٹروں میں ٹریول کرنا پسند ہے یا ان ٹائپ کی الیکٹرک بسز میں نئی سر میں جادہ تو بس میں ٹریول کرتا ہوں مجھے میٹروں کی جتنی ساری بیوستہ ہے بس میں لگ رہی ہے پوری بیوستہ اور لیڈیز سیٹ اور جیسے جین سیٹ بریش ناغروں کی سب چیزیں الگ 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 ڈیفائن کر رکھا ہے اس کی بیوستہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے سر تو فیچرز کیسے لگ رہے ہیں آپ کو ٹاٹا موٹرز کی بس ٹاٹا موٹرز کی بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں سر پالے بھی ترم بسوں سے جیسے بہت اچھا لگ ہے بہت اچھا لگ ہے فیسکلی میٹرو والا فیل آرہا نہیں آرہا سر پورا فیل آرہا ہے میٹرو جیسا تو گیس آپ نے دیکھا نا کی کیسے ٹاٹا موٹرز کی یہ ٹاٹا موٹرز کی بس کتنے فیچرز آپ کو آفر کرتی ہے اور ساتھی زد جو ویلیو آپ کو پروائیڈ کر رہی ہیں مطلب کہ یہ انوارمنٹل فرینڈلی بھی ہے اور ساتھی زد کم پرائس میں یہ زیادہ زیادہ کلومیٹر جو چل جاتی ہے اس کی وجہ سے سٹیٹ گورنمنٹ کو کافی زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے اب آپ مجھے نیچے دے کومنٹس باتیں اس کو چارج پر لگا دے تب ہی ہوتی ہے پچھویں جے ساٹھ ہوتی ہے اتنی زیادہ بیٹری اللہ ہے زیادہ اور اتنا یہ لوگ گماتے اور لوگ کہہ رہے ہیں یوں لگ رہے ہیں ہم جھاز میں بیٹھے ہیں ہم دے ہی نا کنفیٹی بلے ہیں وہ اندر فیچرز کیا ہے پیچھے تم کھڑے ہو بٹن نباؤ اور ڈرائیور کا آواز جائے گی گاڑی روک دو میرا سٹاپ آگیا ہے وہ گاڑی روک دے گا اور جو ڈرائیور کے پاس انڈیو بس ہے بھائی اپنا خیار رکھو عورتوں کی سیٹوں پہ نہ بیٹھو چوروں سے بچ کہہ رہا ہو بھائی بغیر ٹکٹ کے بس میں نہ بیٹھو یہ ساری انڈیو بھائی ٹاٹا نے ایڈ کے اور سب سے بڑی بات میڈ انڈیا بس اور اتنی کمال بلکل وجہ فیوچر اندر دیکھنا اس کے لک اس کی دیکھ باڈی اندر دیکھ اندر سیٹیں اس کی دیکھ آرام دے دیکھ اس کی آر چیز اے سی علم آل دیکھن دا لوگ بولتا ہے کہ میٹرو سے زیادہ یہ بہتر ہے بھائی زیاری بات اور کہتے ہیں کہ یوں فیل ہو رہا ہے جیسے ملہا ہم لوگ کسی سوفا سیڈ پر بیٹھے ہیں کمفرٹیبل اے بھی آٹومیٹک ہے اے بھی آٹومیٹک یار ہم آرے ہیں تو بھائی ہم نے ساری زندگی میں ہماری لوکل بسیں جو روڈوں پہ چل رہی ہیں ایسی بسیں نہیں وہ جاتے تھے تو پتہ ہے سارا ڈیزل نظام میں الیکٹرک کا نظام تو چھوڑتے ہیں ڈیزل پر وہاو تو چلو ایسی بھی تو نہیں ہے نہیں ہے یہ تو با لوکل بسوں میں کیوں تر ایسی اور بھائی میں الیکٹرک بسوں کی شروعات ہو چکی ہے فلالٹاٹا کی بھارت میں ساڑھے چھے سو بسیں الیکٹرک چل پڑی ہیں ساڑھے چھے سو ساڑھے چھے سو اور وہ بھی میڈ ان انڈیا میڈ ان انڈیا یہ دلی میں شروع کیا اور امدعباد میں بھی ہے اور بھی ایک دو شہروں میں ساڑھے چھے سو بسیں بڑی چیز ہے یہ تو اگلے ایک دو سالہ میں پورا بھارت آن ہو جائے چار پانچہ زار بسیں پہنچ جائیں گے کشمیر میں بھی تو ایک لگی ہے بلکل 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 یہ بہت بڑی ہے یہ بہت بڑی ہے وجہ یہ یونیک چیز ہے یہ انہوں نے دی ہے اس کی شیپ اس کا فرنٹ ویو کیا ہے اور اوپر سے بتاتی بھی ہے کہ بھائی ہاں یہ اس جگہ پہ جاری ہے اس کا اگلا سٹاپ یہ ہے بھار بھائی صاحب لگاوا اس میں کمال کی فیچر انہوں نے دی ہے اور دیکھو گیر وہ تو یوں یوں والا گیر ہوتا ہے اس میں بٹن دباؤ گیر لگ جائے گا آٹومیٹر کے سابقے بھائی بٹن دباؤ دروازہ کھل گیا وہ بٹن دباؤ دروازہ بند ہو جائے اور بھائی بٹن دباؤ کے تو گھڑی چل پڑے گی گھڑ چل پڑے گی بہت اندازہ لگاو کیا کیا فیچرز ہیں بس میں کلر کتنا نیلے الکے بلیو رنگ کا کلر رہستا بہت پیارا کلر ایسے فیچرز بھارت میں بس بن کر بھارت ڈال رہا ہے تو سوچو اس دیش کی ٹکنالوجی اس دنیا میں کتنی آگے جا چکی ہے کہ وہ بٹن دباؤ تو گاڑی بھائی چل رہی ہے حالانکہ وہ گیر ہوتے ہیں آٹومیٹک گاڑی ہوتی ہیں ان کے بھی وہ گیر ہی ہوتے ہیں مطلب اس کو یوں نیچے کر رہے تو یہ ٹکنالوجی نا بٹن دبایا گاڑی تیار یہ ہے بھارت کی یہ ہمارے پاس بھی ٹکنالوجی ہوتی ہم بھی کچھ بنا لیتے ہیں ہمارے پاس گھنٹا ہوتی اگلے ہزار سال تک آپ بیٹھے رہے یہ سیاس میں کہ ہم بنائیں گے مزی کی بات ہے الیکٹرک ہے پولوشن نہیں یہی تو بھارت کو صاف چیزیں رکھ رہی ہیں ہمارے پاس تو نکال لے تھے بیجلی اتنی مہنگی ہے وہ کدھر سے پوری کر رہی ہے کان سے پوری ہوگی تو آپ کی کیا تھوٹ اس فیچورسٹک بس کے بارے میں دری ویڈو ختم پہتے ہیں